پیرس اولمپکس میں ہندوستان کی تمغوں کی تلاش ختم ہو گئی ہے میڈل ٹیبل میں ہندوستان اور پاکستان ایک قطار میں رہ گئے ہیں گزشتہ دو ہفتوں سے کھیلوں کے عالمی شائقین کو محفوظ کرنے والے پیرس اولمپکس دوہزار چوبیس میں مختلف ممالک کے تمغوں کی تلاش ختم ہو گئی ہے گیمز اقتطامی تخریب کے ساتھ اقتطام پذیر ہو گئے ہیں سولہ کھیلوں میں کل ایک سو سترہ کھیلاریوں نے حصہ لیا ہندوستانی کھیلاری گیارہ تمغوں کا حدف پورا کرنے میں ناکام رہے ٹوکیو کے مقام پر قتم ہونے والے دو ہزار بیس اولمپکس میں توقعات سے بڑھ کر کارکردگی رکھانے والے ہندوستانی کھیلاری موجودہ پیرس اولمپکس میں ناکام رہے مختلف کھیلوں میں تمغے کے قریب آنے والے ہندوستانی کھیلاریوں کو چوتھے مقام پر اقتفا کرنا پڑا وہ کھیلاری جنہوں نے سوچا تھا کہ وہ یقینی طور پر تمغے جیتیں گے قسمت کی وجہ سے ناکام رہے ہندوستان نے کل چھے کانسی کے تمغے حاصل کیے وینیش پوگارٹ اور نیرت چوپڑا جو گول میڈل جیتنا چاہتے تھے بدخسمتی نے سائے کی طرح پیچھا کرتے ہوئے نیرت چوپڑا کو آخر کارجیولن تھرو فائنل میں چاندی کے تمغے پر اقتفا کرنا پڑا ایک چاندی اور پانچ کانسی سمیت کل چھے تمغوں کے ساتھ ہندوستان شوٹنگ ہاکی اور کشتی میں تین کانسی کے تمغے جیتنے کے بعد تمغوں کے ٹیبل میں 71 نمبر پر آ گیا ہے انڈین اولمپک اسوسییشن کا گزشتہ اولمپک سے زیادہ تمغے جیتنے کا حدف پورا نہیں ہو سکا